اسلام علیکم میں کوسر راہو بات کر رہی ہوں اور انتہائی دکھی دل اور پریشانی اور انتہائی جو ہے وہ آپ کہہ لے گھمگین اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے اللہ سے پور امید تو آج کا بھی لوگ کر رہی ہوں کیسے آپ سب لوگ ظاہر ہے کہ سب ہی کو دلی طور پر کوئی تکلیف ہوگی اور ہمیں بھی ہے اسرائیلی نے جو بربریت اور جو انتہا ظلم کی کیوئی ہے اس کے اوپر ہم لوگ لڑنی سکتے میں میں عورت ہوں میں لڑنی سکتی اور میں اپنے اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں جب بھی نماز پڑھتی ہوں کہ یا اللہ میں مجبور ہوں میں بے بس ہوں میں لڑنی سکتی لیکن میں اپنے فلسطین کے ساتھ ہوں میں اپنے غزہ کے ساتھ ہوں میں ان ماں کے ساتھ ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے یہاں بھیجے میں ہیں میں ان بہنوں کے ساتھ ہوں جنہوں نے اپنے بھائیس جنگ میں بھیجے ہیں اور شہید کیے قربان کیے اور آج جو ہے ایک انتہائی جو ہے وہ میں نے رکشے کے پیچھے ایک انتہائی لکھی سا جو ہے وہ میں نے دیکھا ایک لگایا تھا آپ اس کو کیا کہیں گے ایک ایڈ سا لگایا تھا تو وہ ایک بہت ینگر سی ماں تھی اور انتہائی چھوٹا ایسے جیسے بلکل نیو بارڈ بی بی ہو تو اس نے اس کو جیسے کفن میں لپیٹ کے اور دونوں ہاتھوں سے ایسے ایسے اوپر کیا تھا اور اس لکھا تھا لبائی کیا کت لبائی کیا غزہ تو بہت زیادہ یقین کریں کہ دس آٹوی میں بہت دکھ ہوا مجھے یہ دیکھ کہ یہ اس بات پہ نہیں کہ وہ قربان کر چکے ان کو تو اللہ جی جنت میں بھیج رہے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں وہ وہاں سے جا رہے ہیں دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ سیدھے سیدھے جنت ہی میں جا رہے ہیں لیکن آپ ظلم کی انتہائی یہ دیکھیں کہ آپ نہتے لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں بمباری اور انتہائی ظلم انتہائی بربریت اور کوئی انتہائی صفاقی کوئی کسی قسم کا اثر ہی نہیں ہے چلو یا ان کے اوپر تو اثر ہے یا نہیں ہے وہ تو دھتکاری بھی قوم ہے اللہ جی خود قرآن میں کہتے ہیں کہ یہودی جان دھتکاری بھی قوم ہے ٹھیک ہے ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملنی لیکن یہ مسلم ممالک انہوں نے مرنا نہیں ہے ان لوگوں نے ممالک کے لوگوں نے صدر ہے یا جو بھی اختیار رکھتا ہے کہ ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے اللہ کہ آگے حاضر نہیں ہونا کھڑے نہیں ہونا تو کیا مو دکھائیں گے کیا مو دکھائیں گے میں اپنے اللہ کے سامنے اس بات پہ حاضر ہو کے میں اپنے اللہ کو کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ میں جنگ نہیں لڑ سکتی تھی ایک تو میں عورت تھی دوسرا میں بہت دور تھی میں اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتی تھی لیکن اللہ جی آپ گواہیں ہر نماز میں میں نے صرف فلسطین کے لئے دعا کی اور میں ہمیشہ میں نے اسرائیل کو برا جانا دل سے برا جانا کیونکہ میں اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتی لیکن جن کے پاس پاور ہے جو اختیار رکھتے ہیں وہ تو ایسے نہیں کہہ سکتے ایسے کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے میں تو ایک بالکل عام سی بندی ہوں میرا کوئی زور نہیں ہے میں کہیں کہ وزیر اعظم نہیں ہوں میں کہیں کہ صدر نہیں ہوں اور بڑا شکر ادا کرتی ہوں میں اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں تھوڑے میں رکھا ہے الحمدللہ میں خالدہ کو یہ ہی کہتی ہوں اپنی بہن کو کہ شکر اللہ نے ہمیں بہت تھوڑے میں رکھا ہے اگر ہم کہیں پہ کسی بہت امیر کے گھر پیدا ہوتے یا ہم کسی بہت کسی بادشاہ کے گھر پیدا ہوتے تو ہمارے حساب بھی بہت زیادہ ہونے تھے ہمارے حساب بھی تھوڑا ہوگا الحمدللہ تو بڑا دکھ ہے پھر میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی آر پی پروڈیکشن والا وہ لڑکا ہے مسلسل مسلسل باخبر اس نے ہمیں رکھا ہے اور سید علی حیدر گلانی اور ایک وہ ہے زکی عباس زکی عباس ہے نا اللہ زکی عباس ہے پھر ایک حقیقت کی دنیا والا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ مسلسل آج 39 دیز ہو گئے ہیں انہوں نے ہمیں مسلسل باخبر رکھا ہے ہر خبر سے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ ان کو جزائی خیر دے کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس طرح جا کے جنگ تو نہیں لڑ سکتے لیکن یہ اپنا کام کر رہے ہیں صحافی ہیں تو صحافی ہونے کا کام کریں خبریں پہنچا رہے ہیں ہمیں اور آپ سب سے اپیل ہے آپ سب دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے فلسطین کو ازاد کرے ان ظالموں سے اور نست و نابود کرے اللہ اس اسرائیل کو کیونکہ یہ لوگ دھتکاری بھی قوم ہے ہدایت انہوں نے کوئی نہیں پانی ان کو ہدایت ملنی نہیں اللہ جی نے خود کہہ دیا واہ تو نہیں ملے گی لیکن آپ یقین کریں کہ دل اتنا دکھی ہے اتنا پریشان ہے میں روٹ کرنے گئی تھی آج روٹ ٹبل میں نے 11 کیا تو وہاں رکشے جو تھے وہ کافی سارے رکشے تو مجھے جگہ جگہ نظر آئے تو میرا بہت دل دکھا بہت میں بچوں کی ایسی ویڈیوز تو دیکھ ہی نہیں سکتی جس میں انہوں نے بچوں کو اتنے برے طریقے سے مارا ہوئے اور وہ بچارے جو ہے وہ کوئی زخمی ہے کوئی مر گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں مر گئے نہیں ہیں شہید ہو گئے ہیں وہ تو پہنچ گئے اپنی منزل پہ میں دیکھ نہیں سکتی میں بالکل نہیں دیکھ سکتی لیکن میں اللہ سے دعا کرتی اور آپ سب کو کہتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی دعا کریں آج سارا دن بس یہی رہا زبان پہ کہ آجائے نہیں کیا ہے آقا آجائیے منتظر آج سارا جہاں ہے سارا دن بس میں وہ دیکھتے تھے تو یہی میری زبان کے اوپر را کے آقا آ جائیے اب تو آ ہی جائیے انتہائی ظلم یہ انتہا کو پہنچ گیا ہے لیکن میرے اللہ بھی اوپر سب کچھ دیکھ رہے ہیں اللہ نے ایک دن حساب لینا ہے ہر ایک سے اور وہ دن آ جائے گا انشاءاللہ ضرور آئے گا ظاہرہ ہم مسلمان ہیں ہمارا اس بات کے اوپر وہ یقین ہے کہ قیامت ضرور آئے گی روز محشر ہوگا جنت دوسر حساب کتاب سب کچھ ہوگا تو آج کا بڑا دکھی دکھی سا جو ہے وہ میں نے یہ ویلوگ بنایا ہے میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا میں آج میٹرو کا بنا ہوں بالکل میرا دل نہیں چاہ رہا حالانکہ میرے پاس تین روٹ ہیں لیکن نہیں میں نے کہا آج میں شیئر کروں آپ لوگوں سے اور آپ سب لوگ بھی پلیز دعا کریں اللہ سے ہر نماز میں کہ یا اللہ ہم مجبور ہیں ہم بے بس ہیں ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے لیکن اللہ جی ہم آپ سے دعا تو کر سکتے جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور بے شک اللہ اکبر آپ ہی سب سے بڑے ہیں آپ ہی سب سے بڑے ہیں آپ ہی نے سب کچھ کرنا ہے تو بس سب لوگ یہ دعا کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ اللہ جی ہمیں جلد کوئی خبری سنائیں گے یہ فلسطین جو ہے اس نے تباہ و برباد کر دی آپ دیکھیں کہ حماس کہ جو ہے میں تو کہوں گی کہ وہ ہمارے شیر بیٹے وہ ہمارے شیر بھائی وہ ہمارے نیڈر اور وہ وہ صحابہ کی طرح اللہ نے دیکھے ان کو کیسی طاقت دی ہے ایک ایمان کی طاقت کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں تو پسپا کیسے ہوئی بھی ہے وہ فوج پورے اس میں غزہ میں انٹر نہیں ہو سکی ایسے سروں سے نکلتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں یہاں کیمرہ لگا ہوتا ہے ویڈیو بناتے ہیں ساتھ ساتھ جا کے بم رکھے آتے ہیں ٹینک کے اوپر میں فوجی کی بیٹی ہوں مجھے پتا ہے ٹینک کیسا ہوتا ہے ان کے پاس تو بھائی بڑے جدید قسم کے ٹینک ہیں اب یہ دیکھیں یہ وہ رکھ کے بھاگتا ہے واپس ویڈیو بن رہی ہوتی ہے ٹھا کر کے برباد ہوتا ہے وہ ٹینک کتنے ٹینک اس طرح برباد انہوں نے کر دی ہے اور اللہ جی نے کیسے ان کو ایک حسنہ دیا ہے ہمت دی لی ہے اور وہی جب یہ شروع میں جنگ ہوئی تھی تو آپ یقین کریں کہ میں نے نسید دعا کی تھی کہ یا اللہ اپنے فرشتے پیج دیو اے تھے کوئی نہیں کسے نے کچھ کرنا اے تھے کسے نے غزادے نالنے کھلونا اب وہ جو بابا جی اپنے جن کے پوتے پوتیاں سب شہید ہوگے انہوں نے کیسے اپنے بچوں کو رو رو کے کہا کے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت لگا کہ آپ کی امت ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی ابو عبیدہ صاحب ہر جگہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ امت میں سے کوئی ہمارے ساتھ نہیں آیا انتہائی شرم اور افسوس کا مقام ہے ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے جو اس میں شامل نہیں ہیں جنہوں نے ایسے سر جھکا لی ہیں اس دنیا کے پیچھے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ دنیا مری ہوئی بکری کے سینگ سے بھی بتر ہے تو میں کہتی ہوں کہ شرم سے ڈوب مرو اور تف ہے تم لوگوں پر لانت ہے ایسے لوگوں کے اوپر ایسے مسلمان ہونے کے اوپر آپ لوگ ساتھ نہیں ہیں آپ اچھا امریکہ برطانیہ شروع میں ٹھیک ہے جی روس کے ساتھ ہے دھڑلے سے کہتے تھے آپ لوگ کم نہیں کہہ سکتے ہیں کس بات کا ڈر ہے روٹینوں نے دینی ہے آپ کو کہ اللہ نے دینی ہے پیسہ ان کے دنیا ان کے یا میرے اللہ کی ہے بہت افسوس ہے بہت افسوس ہے ان سارے لوگوں کے اوپر لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میرا یقین کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ جیت ہوگی فلسطین کی انشاءاللہ آپ سب بھی دعا میں یاد رکھیں میرے فلسطین کو میں فلسطین سے ہوں کیونکہ ہمارا قبلہ اول وہاں ہے میں غزہ سے ہوں کیونکہ میں مسلمان عورت ہوں اور بس ان ماں کو اللہ اسی طرح ان کو اللہ حوصلہ ان کا بلند رہے ہیں آج ایک ماں کو میں نے دیکھا ان کا جوان بیٹا جو ہے وہ جہارہ تھا اس طرح جہاد میں اور وہ اپنے بیٹے پہ پھول پر ساری تھے کتنا حوصلہ ہے نا ان ماں کا کتنا حوصلہ ہے تو اللہ ان کے حوصلے کو ایسی اسی طرح اللہ جی رکھے سر بلند اور اسی طرح وہ جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے نہیں میرے پیارے میرے پیارے فلسطین کو انشاءاللہ اسرائیل تباہ برباد ہو کے رہے گا میرے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو لفظ الٹے سیدھے ہو گئے ہوں ہم سو سوری میں پیش کی جو ہم معذر چاہتی ہوں لیکن کسی بات کا کوئی ایشو نہ بنا لے کیونکہ مو سے نکل جاتا ہے بولتے ہوئے لٹا سیدھا کوئی لفظ اس بات کا کوئی ایشو نہ بنائے میں تو ایک چھوٹی سی بندی ہوں الیتیاں ہو سکتی ہیں ہم انسان ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھیں میرے پیارے فلسطین کو میرے پیارے غزہ کو میرے پیارے بہن بھائیوں کو ماں باپ کو وہ ہمارے ماں باپ کی طرح ہمارے بچوں کو سب کو اللہ فیس